یہ قرآن کی آیتیں کہانی ہیں کوئی نہیں قصہ کوئی نہیں کہ پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے صحیح ہے یا غلط ہے اللہ کا کہا تو سچا ہے بھائی فرما ایک نیکی کرنے والا ایک بدی کھانے کرنے والا ایک حلال کھانے والا ایک حرام کھانے والا ایک سچائی اور امانت والا ایک خائن اور عبد اہدی اور عد شکنی کرنے والا ایک نماز پڑھنے والا ایک بے نماز ایک بہہیہ ایک بہہیہ فرما کیا خیال ہے تمہارا ان کا جینا مرنا ایک جیسے ہوگا اللہ کہہ رہا تمہارا کیا خیال ہے ان کا جینا مرنا ایک جیسے ہوگا فرما ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ دونوں کا جینا مرنا کل ایک جیسے ہو ایسا نہیں ہے فرما ایسا امائیحکون بڑا غلط فیصلہ کرتے ہو تو میرے عزیزو جانے والا ایک پیغام دے کے جایا کرتا ہے کہ کل تم نے بھی یہ سفر تیہ کرنا پتہ نہیں وہ کل کب ہے کس لمحے ہے فضاء میں رکھا چراغ ہے ایک جھونکی کی دیر ہے دن میں یہ زمین کی اوپر ہے شام منو من مٹی کے نیچے ہے آج جی دوستوں میں ہے کل یہ تنہائی اور اس منو من مٹی کے نیچے پڑا ہے یہ فضاء میں رکھا ایک چراغ ہے ایک جھونکی کی دیر ہے تو جانے والا یہ پیغام دے کے جاتا ہے یہ سفر کل تم نے بھی تیہ کرنا ہے میرے دوست دنیا کی اس چمک دمک پہ دھوکے میں نہ جانا کب کس سے اس نے وفا کی ہے اس دنیا کی چمک دمک نے کب کس سے وفا کی ہے یا صاحبی لا تغترر بیتن یہ نعمت گئی یہ پھر یہ دولت گئی یہ حسن گیا یہ شباب گیا یہ جوانی گئی یہ صحت گئی یہ بڑا ہوا آیا یہ کٹنوں میں درد آیا یہ کمر جھکی یہ ہاتھ خالی ہوئے یہ جیب خالی ہوئی فَإِنَّ النَّعِيمَ يَزُولُ وَالْعُمْرُ يَنْفُذُو وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُمُورِ جَنَّازَةٍ جب تم کسی کو کندھا دے کر اسے قبر لے کے قبر پہ لے کے جا رہے ہو ایک لمحے کے لیے سوز رو کل دنیا والے تمہیں بھی اسی بھی بسی کے عالم میں یہاں گھر سے اٹھا کے لے جائے ابو حریرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے ایک جنازہ گزرا ایک نوجوان نے کہا ابو حریرہ یہ کس کا جنازہ ہے کہا بیٹے یہ تیرا جنازہ ہے اس کے پیشانی پہ بل آگئے اچھا نہ لگا یہ جملہ کہا بیٹے برا لگ رہا ہے چلو یہ میرا جنازہ ہے اس لیے کہ جانے والا بتا گیا کل تونے بھی یوں ہی جانا ہے جانے والا بتا گیا ہے یہ تونے بھی یہی جانا ہے تو میں کسی کا بھائی گیا کسی کا اببہ گیا کسی کا بڑا گیا اس کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ کیا ہے اس کے لیے سب سے بڑا مسجد بنانے سے زیادہ اسبطال بنانے سے زیادہ مدرسہ بنانے سے بھی زیادہ بڑا صدقہ جاریہ کیا ہے سب سے بڑا صدقہ جاریہ یہ ہے اس کی اولاد پہلے سے زیادہ نیک بن جائے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے اس کی اولاد پہلے سے زیادہ نیک بن جائے یہ اس کے لئے راحت کا سامان ہے آج ہم اپنے بڑوں کے لئے راحت کا سامان بنیں گے کل ہماری اولاد ہماری راحت کا سامان بنیں گے تو سب سے بڑی نیکی صدقہ جاریہ جانے والی کی اولاد پہلے سے زیادہ نیک بن جائے اور اس کے متعلقین جاننے والے انہیں اپنی نیکیوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اور سب سے بڑی ہم سب بیٹھیں لونچ میں اببہ اپنے وطن چلے گئے ہم لونچ میں بیٹھیں کسی وقت بھی فلائٹ آ سکتی ہے بس اللہ کرے ملک فلائٹ کا ٹکٹ اور جسے کہیں کہ جگہ صحیح ہو رخ ٹھیک ہو تانکہ ملاقات ہوگی پھر جدہ ہی کوئی نہیں ہو سب لونچ میں بیٹھیں کس کی کب کس وقت فلائٹ آ جائے جانے والے جا چکے لوگ کہتے ہیں یار اسٹیلیا شفٹ ہو جائیں گے کینیڈا شفٹ ہو جائیں گے فلائے جگہ شفٹ ہو جائیں گے فلائے جگہ شفٹ ہو جائیں گے ارے میاں پتہ نہیں شفٹ ہوگے یا نہیں ہوگے لیکن تمہارے گھر کے کتنے لوگ شفٹ ہو چکے ہیں وہاں بھی تو شفٹ ہونا ہے جہاں تیرے خاندان کے ناجانے کتنے لوگ شفٹ ہو چکے ہیں جہاں کی شفٹنگ اتنے یقینی کہ تیرے اپنے خاندان کے لوگ شفٹ ہو چکے اچھا عجیب بات ہے آدمی کسی ملک سے دوسرے ملک جانے لگتا ہے شفٹنگ کی کتنی فکر کرتا ہے بچہ اسکول کیسے پڑے گا رہے گا کیسے گھر کا کیا ہوگا کاروبار کتنی تیاری کرتا ہے شفٹنگ ہو رہی ہے اور بھائی جہاں کی شفٹنگ یقینی ہے اور کسی پل ہو سکتی ہے اور ایسی شفٹنگ ہے واپسی بھی کوئی نہیں پتہو کتنا خیال آتا ہے کتنا خیال آتا ہے یا تو ہمارا ایمان نہ ہو کہ بھائی شفٹ ہونا ہی نہیں ہے یا تو ہمارا عقیدہ نہ ہو کہ مرنا ہی کوئی نہیں ہے اگر شفٹنگ یقینی ہے اور میرے گھر کے کئی لوگ شفٹ ہو چکے تیاری کتنی ہے